موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیولہ باجوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا انوان ہمارا موضوع مثالی معاشرے میں عورت کا کردار چل رہا ہے جس کا آپ یہ ساتھوہ حصہ یا ساتھوہ پروگرام دیکھنے جا رہے ہیں ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ عورت کس طرح سے معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اور خود عورت کو بہتر بننے کے لیے کیا ضرورت ہے کس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے یا کن احکامات پر عمل کرے تو وہ ایک مثالی خاتون بنے گی اور مثالی خاتون ہی سے افراد جو معاشرے میں تربیت پا کر اس کے زیر سایہ آئیں گے تو ان کی وہ کس طرح سے مثالی معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں یہ ایسے ہی ہے ناظرین اکرام کہ عورت وہ سانچہ ہے جس میں ایک بچے کی تعلیم و تربیت اخلاق سب کچھ اس سے ہو کر گزرتے ہیں بہین ہی کہ جو سانچہ ہوتا ہے یعنی جو ڈائی ہوتی ہے جس میں کسی چیز کو خاص سمت یا کسی چیز کو خاص حیت دینے کے لیے اس راو میٹریل کو اس میں ڈالا جاتا ہے اور اس خاص سانچے سے بن کر تیار ہو کر وہ چیز باہر نکلتی ہے مثال کے طور پر گلاس بنانے کے لیے آپ کو ایک سانچہ بنانا پڑتا ہے اور آپ راو میٹریل ڈالتے ہیں اور پھر اس سے آپ ایک گلاس جو ہے وہ تخلیق فرماتے ہیں اس کو پروڈیوس کرتے ہیں کوئی چیز بھی اور جتنا اچھا کسی چیز کی جتنی اچھی ڈائی ہوتی ہے وہ جتنا اچھا اس کا سانچہ ہوتا ہے اتنا ہی بہتر اس چیز کا ریزلٹ ہوتا یعنی اس سے بننے والے وہ اجزاء یا وہ مختلف آلات یا مختلف ضروریات یا برطن یا جو بھی کچھ ہے وہ اتنا ہی بہتر ہوگا جتنا اس کا سانچہ بہتر ہوگا عورت کو ایک سانچے کا کردار حاصل ہے عورت کو ایک ڈائی کا کردار حاصل ہے یعنی وہ راو میٹریل اس کے پاس آتا ہے ایک بچہ جس کے بارے میں سوری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو مولودن یولاد ورالفطرہ فعباباہو یحویدانہو او یونسیرانہو او یمجیسانہو پیدا ہوا تو وہ مسلمان تھا پیدا ہوا تو اسلام پر تھا پیدا ہوا تو فطرت پر تھا اب اس کے ماں باپ اس کے جو سانچے ہیں اس کے جو ڈائیز ہیں وہ اس کو مختلف کرداروں کی صورت میں اس کو بنا دیتے ہیں وہ اس کا مذہب عیسائیت یہودیت اور دیگر مذہب میں اس کو تبدیل کرتے ہیں اسی طرح سے بائینی ہی اس کا اخلاق بھی جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی بچہ اخلاقی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے یا مختلف قسم کے جو تہذیبی اقدار کے حوالے سے کوئی بھی مرد یا عورت یا کوئی بھی بچہ بیٹی یا بیٹا وہ معاشرے کے لیے خطرناک نہیں ہوتا معاشرے کے لیے ناپسندیدہ نہیں ہوتا معاشرے کے لیے تکلیف دے نہیں ہوتا یہ اس کا سانچہ ہے یہ اس کی ڈائی ہے یہ اس کو اس راو مٹیریل کو اپنے اندر سمو کر اس کو معاشرے کو پیش کرنے والی وہ ماں ہے جو اگر سانچہ اچھا نہ بنا تو ظاہرہ اس کی پروڈکٹ بھی اسی طرح کی ہوگی ظاہرہ اس سے اس کی تربیت پا کر معاشرے میں آنے والا بھی ویسا ہی ہوگا جیسی وہ خود ہے اس لیے عورت کو بڑا اہم مقام حاصل ہے اور اگر وہ اپنے اس مقام کو نہ پہچانے تو پھر صورتحال آپ کے سامنے ہیں سرکشیں سرکشی جنم لیتی ہے تکبر جنم لیتا ہے راؤنت جنم لیتی ہے وہاں جہاں ماں کی تربیت دم توڑ دیتی ہے جہاں پر معاشرے ان ظالموں کے ہاتھوں برباد ہوتے ہیں عمومی طور پر ہم اس میں صرف ماں کو کسورورنی ٹھہراتے اور بھی بہت سارے اوامل ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں بساوقات ماں بہت عالی ہوتی ہیں اور ان کی اولادیں بلکل ان کے ایڈورس ہوتی ہیں اور ان کے اولادیں ان کے بلکل مخالف اور متضاد کھڑی ہوتی ہیں یہ کوئی عمومی پیمانہ نہیں ہے لیکن عمومی پیمانہ اس حالے سے ضرور ہے کہ زیادہ تر امکانات اسی بات کے ہوتے ہیں کہ وہ ماں کی تربیت حاصل کر کے بہترین معاشرہ بن سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہترین معاشرے کی طرف رہنبائی فرماتے میں فرمایا خیر الناس میں ینفع الناس تم میں سے بہتر وہ ہے لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے لوگوں کو فائدہ دینے والا ہے لوگوں کے لئے نفع بخش ہے اب لوگوں کے لئے نافع ہو یہ کون تعلیم دے گا ظاہر ہے کہ اس کی ماں اس کو تعلیم دے گی اس کے گھرانے والے اس کو تعلیم دیں گے اس کے والدین اس کو تعلیم دیں گے اس حوالے سے ایک معاشرہ چونکہ معاشرے کا بنیادی ترین یونٹ جو ہے جو پرائمری یونٹ ہے وہ ہے والدین میاں بیوی میاں بیوی کا یہ یونٹ ہی گھرانہ کہلاتا ہے میاں بیوی کا یہ یونٹ ہی گھر کی تعمیر کرتا ہے اور یہی سے سارے معاشرے کے اخلاق جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچتے ہیں رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی والدہ کو جب انہوں نے ان کو پکارا تھا کہ اوہ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں تو اسی لیے ان سے پوچھا تھا کہ تم نے کیا ارادہ کیا تھا اس کو دینے کے لیے تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو ایک خجور دوں گی تو آپ فرماتے ہیں اما انکی لو لم تعطیہ شئیئن قطبت علی کی قذبہ اگر تو اسے کچھ نہ دینا کا ارادہ رکھتی ہے اور صرف بلانا مقصود ہوتا یعنی تم ہاتھ بند کر کے مٹھی بند کر کے اپنے بچے کو صرف دھوکہ دے کر بلاتی صرف اتنی سی بات کہ بلانے کے لیے تم اسے مٹھی بند کر کے پکارنے کے لیے ایک رغبت رکھتی ہیں لیکن ہوتا کچھ نہ تمہارے پاس دینے کو تو تمہارے لیے یہ بھی جھوٹ لکھا داتا ماہوں کا معاملہ اتنا حساس ہے ماہوں کی تربیت کا معاملہ اتنا اللہ کے ہاں بھی اس قدر حساسیت کا معاملہ ہے کہ چھوٹی سی بات بھی اس کے ہاں جھوٹ لکھے جاتی ہے کیونکہ یہ پورے بچے کی پورے اخلاق پر اصلاع داد ہونے والی بات ہے کیونکہ ایک دفعہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میری ماں دھوکہ دیتی ہے میری ماں جھوٹ بولتی ہے اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں اور مجھے بلانے کے لیے یہ ترغیب دیتی ہے تو آئندہ آپ کی سالہ سال کی محنت یا سالہ سال کی تبلیغ یا سالہ سال کی نصیحت اس پر اصمداز نہیں ہوگی بلکہ ایک جملہ یا ایک عمل یا ایک ایسا ایکشن جو آپ نے زندگی میں اس کے بچپن میں ایسا کیا ہے اس کے تحت شعور میں ایسا بیٹھ جائے گا کہ وہ کبھی اس کے اثرات سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کر پائے گا اسی وجہ سے ہم نے آپ کے سامنے جو گزشتہ پروگرام ہے اس میں ہم نے تفصیلی طور پر جب وہ خود پردے کا خیال رکھے جب وہ احکامات الہیہ کا مزاک نہ اڑائے اور وہ اس کے لیے حساس ہو اور وہ اپنی عزت کو قیمتی سمجھے اور جب وہ قدم قدم پر اپنے لیے اخلاق و کردار کے پیمانے وہی رکھے جو اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سے پیدا ہونے والا یا اس کے زیر ساہیہ پلنے والا یا اس کی تربیت لے کر آنے والا بچہ کس قدر معاشرے کے لیے نفع بکش ہوگا خاص طور پر آپ کی جو کینڈر گارٹن ہے یا آپ کی جو جو چھوٹی کلاسز ہیں ان کی جو تعلیم اور تربیت ہے سکولوں میں وہ چاہے لڑکے ہوں یا چاہے لڑکیاں ہوں دونوں کی آلموسٹ تقریباً تقریباً جو ہے وہ میکسیمم خواتین کے ہاتھ میں ہے یعنی ہمارے ہاں جو پرائیوٹ اور نیجی تعلیمی ادارے ہیں ان میں عام طور پر جو چھٹی سے یعنی سکس کلاس سے بچے علاق ہوتے ہیں اور ان کے بعد پھر شاید ان کے ٹیچرز وغیرہ بعض سکولوں میں تو ایسا نہیں ہے وہ انڈ تک میٹرک تک ان کی تعلیم و تربیت بچوں کی لڑکوں کی بھی خواتین کر رہی ہوتی ہیں لیکن عمومی طور پر کچھ ایسے ادارے موجود ہیں جن میں سکس کلاس کے بعد لڑکے لڑکیوں کو علاق کر دی جاتا ہے اور خاص طور پر پانچویں تک کے جماعت کے بچے یہ تقریباً دس گیارہ سال کی عمر بنتی ہیں اب یہ دس گیارہ سال میکسیمم عورتوں کے ہاتھ میں ہیں چاہے وہ استاد کے روپ میں ہو وہ معلومہ کے روپ میں ہو وہ خاتون کے ہاتھ میں ہے بچہ گھر میں باہر اور وہ اوورال پیک ہے یعنی سکول سکول کے بعد ٹیوشن ٹیوشن کے بعد گھر اور بہت تھوڑا وقت وہ اپنے معاشرے کے افراد یعنی مردوں کے ساتھ گزارتا ہے وہ باپ ہو بھائی ہو رشتہ دار ہو چند ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پس کا انٹریکشن جو ہے مردوں کے ساتھ ہوتا ہے اکثر اس کا انٹریکشن جو ہے وہ خواتین کے ساتھ ہے یہ میں موجودہ حالات کی بات کر رہا ہوں اب اتنا وقت ملا عورتوں کو بچوں کی تربیت کرنے کے لیے تو اس لیے میں بار بار تقرار یا اسرار اس لیے کر رہا ہوں کہ مثالی معاشرے میں عورت کا کردار بہت زیادہ ہے آج کے ایک معاشرے میں بھی عورت کا حصہ مردوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے اور اگر بگاڑ ہوا یا یہی مرد کل کو ان کی عزت نہیں کرتے ان کی عبرو کا خیال نہیں کرتے ان کو حیراز کرتے ہیں تو یقین جانئے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہاں ماں نے اسے عورتوں کی عزت نہ کرنے کا سبق دیا کہاں بہنوں نے اسے دوسری بہنوں کی عزت کا احترام نہ سکھایا یہ پرابلم کہاں پہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے بھی عورتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بچے باہیا ہوں با کردار ہوں با صفاہ ہوں تہذیب یافتہ ہوں اخلاق یافتہ ہوں اس میں بھی عورتوں کا کردار بہت زیادہ ہے میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مردوں کو اس ذمہ داری سہدہ برا کیا جا سکتا ہے بلکہ اس لیے کہ عورتیں زیادہ اچھے طریقے سے اخلاقیات کا پیمانہ ان کے اندر انوالف کر سکتے ہیں ان کو اخلاقی حوالے سے زیادہ مزین کر سکتے ہیں ماں کی تربیت بہنوں کی تربیت اور اسی طرح سے اسادزہ خاتین اسادزہ کی تربیت بچوں کے اخلاق پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ زیادہ محبت کیونکہ مردوں کی فطرت مردوں کا رویہ قدر سخت ہوتا ہے وہ باپ ہوں بھائی ہوں یا استاد ہوں ان کے ہاں تھوڑی سختی پائی جاتی ہے اور سختی سے تربیت عام طور پر اچھی ہوتی نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کا کریمانہ انداز ہمارے سامنے موجود ہے آپ جو بات نرمی سے سمجھاتے تھے وہ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آتی اور جو سختی سے سمجھانے والے لوگ تھے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نرمی سے اتنی بڑی بڑی بات نے لوگوں کو سمجھا دی جو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے وہ مثال یاد کیجئے جس میں ایک صحابی ایک نو مسلم صحابی مسجد نوی میں تشریف لاتا ہے اور مسجد نوی میں اور یہ دہاتی ہے یعنی گاؤں کا رہنے والا ہے اس کو آداب و اخلاق کا اتنا پتا نہیں ہے وہ مسجد میں آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور اسے حاجت ہوئی پہشاب کی حاجت ہوئی وہ اٹھا اور اب آپ ظاہر ہے آپ دیکھئے کہ مسجد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں وہ ایک کونے میں اپنے رسمی اور اپنی جو تہذیبی اقدار اس وقت تک کی جو خراب اکتار ہیں اس کے مطابقی کہ وہ لوگوں کے سامنے ایک کونے میں بیٹھ کے پہشاب کرنا شروع کر دیتا ہے لوگ بھاگے اس کی طرف ربی پاک علیہ السلام کے صحابہ اٹھے اور اس کو پکڑنے کے لیے یا اس کو تھوڑا سمک سے کھانے کے لیے یا سختی کرنے کے لیے اس کی طرف لپکے نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو روک دیا منع فرمایا اور کہا چھوڑو اس کو اپنی حاجت پوری کرنے دو جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہوا فرمایا پانی لاؤ رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ تربیت کا ایک انداز ہے اور وہ مائیں وہ مائیں بھی جو سختی سے تربیت کی قائل ہیں وہ بھی سننے اس بات کو کہ آپ نرمی سے یہ یہ جو آپ کے بچے ہیں نا یہ لوہے کی معنید ہے لیکن ایسا لوہہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اور جس کو جیسا چاہیں جس وقت چاہیں آپ مولڈ کر سکتی ہیں آپ اس کو مختلف شکلیں اور حیائت میں تبدیل کر سکتی ہیں اور اس کو جدر چاہیں اس کا رخ پھیر سکتی ہیں لیکن ایک وقت یہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے پھر یہ اتنے سخت ہوں گے کہ وہ فطرت ان کی ایسی پختہ ہوگی جس پر یہ کھڑے ہو گئے یہ اچھا ہو یا غلط یہ صحیح ہو یا برا یہ اس پر ایسے کھڑے ہوں گے کہ پھر ساری دنیا بھی ان کو نصیحت کرتی رہے اللہ مہ رحمہ ربی جس پر اللہ تعالی کا خاص فضل و کرم ہو جائے اس کے سوا کوئی واپس لوٹے گا نہیں تو کس طرح سے نرمی سے سکھانا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے اس کے اس پہشاب پر پانی بھایا اب اس نے دیکھا کہ صحابہ اس کو مارنے کے لیے بھاگے صحابہ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے ان کی زبان میں تھوڑی سختی تھی رویہ میں سختی تھی اور ظاہر ہے فطری تقاضی تھا ہم صحابہ کی کوئی بتعریف ہی نہیں کر رہے ایک فطری تقاضی تھا کہ ایک شخص مسجد میں گندگی پھیلانا شروع کر دے تو وہ عام طور پر مسلمان کا بھی رویہ یہی ہوگا اس کو روکے گا سختی سے لیکن تربیت کرنے والے مربی عظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تربیت فرمائی آپ نے سختی کو روکا لوگوں کو پیچھے ہٹایا خود پانی منگوایا اس کے پہشاب پر پانی بہایا مسجد کو صاف کر دیا اور جب نماز آپ نے پڑھے اب اس نے دیکھا دونوں رویہ اس کے سامنے نبی عقرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بھی سامنے ہے اور صحابہ کا رویہ بھی سامنے ہے صحابہ کا رویہ این فطری تھا اس میں کوئی عیب نہیں تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی تعلیم دی کہ جب کوئی غلطی کرے تو کس طرح سے تربیت کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں وہ بھی نماز میں شامل ہوا اب اس نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس پر نرمی کی ہے صحابہ سختی کرنا چاہ رہے تھے نماز ہی کی حالت میں اس نے جب رکو سے سر اٹھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاں آپ نے پڑھا سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد اب صحابہ یہاں پڑھتے تھے ربنا ولک الحمد حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فی اور ساتھ اس نے پڑھا اللہ مرحم علی وعلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اب یہ بات اس نے رد عمل میں کہی ہے کہ مجھ پر نرمی اور شفقت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رحم فرما نماز ختم ہوئی آپ نے اسلام پھیرا اور آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے ساری کائنات کو اس نے ڈھانپا ہوا تو نے اپنے لیے اور میرے لیے صرف رحمت کی دعا کیوں کی کیوں نہیں تو نے یہ کہا کہ اللہ ہم سب پر رحم فرما تو اب اس کے دل میں جو بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تربیت فرمائی کہ وہ تمہاری غلطی تھی اس کو اور پھر آپ نے فرمایا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اللہ کے ذکر کرنے کی جگہ ہیں ان کو آلودہ نہیں کرتے اب آپ نے اس کی تربیت وہ ملے مسلمی فرما دی اور یہاں اسے جو سختی ہوئی کہ وہ صرف اپنے لیے دعا کرتے اس کا مطلب یہ تھا کہ صرف مجھ پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ جیسا معلم نہیں دیکھا آپ جیسا تربیت کرنے والا نہیں دیکھا اب آپ دیکھئے عورتوں کو اللہ نے سانچا بنایا ہے ان کے رحموں میں ہم تمام مردوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو تشکیل فرمائیں تخلیق فرمائیں وہ جیسے چاہتا ہے ماں کے رحموں کے اندر شکلیں سورتیں بناتا ہے یہ سانچا انسان کا اور پھر کردار کے حوالے سے بھی یہی سانچا ہے یہی سکھائیں گے یہی تعلیم دیں گے کیونکہ سب سے پہلی جو درسگاہ ہے کسی بھی انسان کی وہ اس کی ماں کی گود ہے اسے تعلیم دے گی تربیت دے گی اور اب دیکھیں ہم جتنی بھی زبان ہم جس علاقے میں پیدا ہوتے ہیں ہماری ماں کی جو زبان ہے ہم اسے ماں بولی کہتے ہیں مدر لینگویج کہتے ہیں وہ عربی بولنے والی ہے وہ اردو بولنے والی ہے وہ پنجابی بولنے والی ہے بچہ اپنی ماں کی زبان پر ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ وہ اس کو سکھاتی ہے وہ اس کا سانچا ہے وہ اس کی ڈائی ہے جو اس راہ میٹریل کو جیسا چاہے گی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے گی اب اس ساری صورتحال میں دیکھئے تو آپ کو لگے گا کہ عورت محسنہ ہے اگر معاشرہ مثالی ہو اور اگر معاشرہ مثالی نہیں تو کہاں خامی ہے عورتوں کو سوچنا ہوگا ہم نے اسی حوالے سے آپ کے سامنے مختلف مثالیں پیش کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے عورت کی تربیت پر اور عورت کے لباس پر اسلام نے عورت کے ذابطہ اخلاق پر زیادہ زور دیا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک تھا بلکہ اس لیے ہے کہ ان کا معاملہ بڑا حساس ہے اور ان کے پاس جو ذمہ داری ہے وہ بڑی حساس ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں وہ ولد ہی ہے اس کے اولاد کی جو ہے وہ تربیت کرنے والی نگران ہے اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا دینی حوالے سے بھی بڑا کردہ تھا یعنی بہت ساری جو ریائتیں ہیں اور بہت سارے دینی مسائل ہیں اس میں عورتوں کا بڑا اہم حصہ ہے مثال کے طور پر یہ ایک بہت بڑی ریائت ہے بہت بڑا حسان جو تمام مسلمانوں پر تمام ایمان والوں پر ہوا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز یہ اعلان کیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے پانچ یا بعض حدیث میں چھے اور یہ چھے چیزیں یا پانچ چیزیں ایسی عطا فرمائی گی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دی گئیں ان میں سے مختلف باتیں تھیں مثلا آپ نے فرمایا کہ مجھے جوامی القلم مجھے جوامی القلم اطا کیے گئے مجھے میرے لیے ایک مہینے کی مسافت تک کا دشمنوں پر میرا روب ڈال دیا یعنی جہاں میں اپنے دشمنوں سے ایک مہینہ بھی دور ہوتا ہوں تو میرے دشمن میرے خوف سے لرز رہے ہوتے ہیں یا میری حیبت ان کے سینوں پر ڈال دی گئی اسی طرح فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَا الْغَنَائِمِ میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا گیا وَجُعِلَتْ لِيَا عَرْزُ مَسْجِدًا وَتَهُرَا اور میرے لیے ساری زمین کو رب کی ساری زمین کو پاکیزہ بنا دیا گیا میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہم سے پہلے دیگر جو مذاہب ہیں ان کو عبادت کرنے کے لیے اپنے خاص مخصوص عبادت خانوں اور عبادت گاہوں میں جانا پڑتا ہے لیکن یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ مسلمان کلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا وضو کریں جہاں چاہے نماز پڑھ لیں وہ راستے میں ہے وہ سفر میں ہے وہ پہاڑ پہ ہے وہ چوٹی پہ ہے وہ وادی میں ہے وہ جہاں بھی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پہلے مسجد تلاش کرے اور مسجد پہنچے ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے اگرچہ جہاں مسجدیں ہوں گی وہاں مسجدیں چھوڑ کر سڑک پر یا پارک میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی مسجد میں جانا چاہیے جہاں مسجد اپروچ میں ہے آپ کی پہنچ اور آپ کی قربت میں ہے اور جہاں موجود نہیں ہے پوری زمین آپ کے لیے مسجد بنا دی گئے یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت کا ایک حصہ ہے اسی طرح فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ لَلْخَلْقِ كَافَةً مجھے تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے ایک اور روایت میں فرمایا وَخُتِمَ بِيَنْ نَبِيُونَ اور مجھے انبیاء کا خاتم بنایا گیا یعنی مجھے ختم نغوت عطا فرمائی گئی ہے یہ چھے مختلف چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ مجھے عطا کی گئی اب مسجد تو ساری زمین ہے اب فرمایا فَاخْسِلُوا وَجُوحَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ الْمَرَافِقِ وَمْسَهُ بِرْعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ الْقَابِينَ اب یہ وضو بتایا کہ بھی وضو تم نے کرنا ہے پانی صاف ہو چلتا ہوا پانی اس سے وضو کیا جا سکتا ہے ٹہرا ہوا جمع کیا ہوا صاف پانی ایسا ٹہرا ہوا جس میں ظاہر ہے چلن پرین جانور بھی آتے ہیں جس میں کوئی غلازت کے بھی آنے کے اندیشیں وہاں وضو نہیں کرنا پاک صاف پانی سے تم اپنے آپ کو پاک کروگے یہ وضو تم کروگے وضو کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی لا صلاتہ اللہ بھی وضو ان نبی کائنات علیہ السلام نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ نماز نماز ہی نہیں ہے جس میں وضو نہ ہو یعنی وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی چاہے آپ ساری نماز پڑھ لیں پانچوں نمازیں پڑھ لیں وضو نہیں تھا تو کوئی نماز آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی وضو کے ساتھ نماز ہے یہ مشروط ہے اب ساری زمین مسجد ہے لیکن نماز آپ تب پڑھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس پانی ہو جب تک آپ وضو نہیں کرتے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے یہ تھا اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام ایک عورت کا احسان ہے کہ جیسے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ایسے ہی آسانی یہ ہوئی عورتوں کی وجہ سے ایک خاتون کی وجہ سے کہ جہاں تم موجود ہو پانی ہے تو وضو کرو پانی نہیں ہے فَإِلَّمْ تَجِدُ مَاًا فَتَيَمَّ مُسَعِدًا تَيِّبًا اب پانی موجود نہیں ہے تو تم مٹی پہ اپنے ہاتھ مارو تیمم کرو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھیر لو اپنے ہاتھوں کے اُلٹ پہ پھیر لو اور تم نماز پڑھ سکتے ہو حتیٰ کہ غُسل فرض ہو تو تم اسی طرح سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو جہاں پانی موجود نہیں جب پانی ملے گا اس وقت تم وضو کرو گے غُسل کرو گے اور اس کے بعد تم پانی سے وضو کرو گے اب آپ دیکھئے اتنی بڑی سہولت ملی کیسے ایک عورت کی وجہ سے وہ عورت کون ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ نبی اکریم علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر پہ ہیں اور یہ وہی سفر ہے جو غزو بنو مستلق والا سفر ہے جس میں کئی ساری انایات ہوئیں مثلا اس واقعہ کی وجہ سے وہ جو بہتان آپ پر باندھا گیا اور وہ جو ہار آپ کا گم ہوا اور اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ لشکر سے پیچھے رہ گئیں اور اگلے دن جو ہے وہ صبح مدینہ پہنچیں اور منافقین مدینہ نے یہود مدینہ نے آپ کے خلاف بات زبانی کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی اللہ کی طرف سے یہ عورتوں کا عزاز ہے عورتوں کے لیے ذابطہ اترا یہ ان کی عظمت کے لیے ذابطہ اترا کہ آج کے بعد وہ شخص جھوٹا ہوگا جو ایسا الزام لگے اور چار گواہ پیش نہ کرے وہ شخص ملعون ہوگا اور اس کے لیے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا اب یہ عورتوں کی عزت تھی یہ عورتوں کے لیے یہ ذابطہ اخلاق ہوگا کہ کوئی بھی ہم ہارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ خاتون ٹھیک ہے ہمیں اس کے لباس پہ اتراز ہو سکتا ہے ہم اس کو دعوت دے سکتے ہیں اور دعوت دینے کا مختلف طریقے اور ذرائے موجود ہیں ہم بھی تو دعوت دے رہے ہیں لیکن بازار میں چلتی ہوئی کسی عورت پر کوئی فکر بازی کرنا اور کوئی جملہ کسنا اور اس کو بعد کردار کرر دینا اور اس پر ترہ ترہ کی انگلیاں اٹھانا یہ اتنا سنگین کام ہے کہ اس کی حد نافذ فرمائی اللہ نے یہ قذف ہے محسنات پر ایسی پاک دامن عورتوں پر اپنی مرضی سے الزام لگا دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بھی اسی سفر سے ہوا آپ سفر میں ہیں آپ نے ارادہ فرمایا کہ ہم اثر کی نماز فلان جگہ جا کے پڑھیں گے وہاں پانی موجود ہوگا اور وہاں ہم پڑھاؤ کریں گے رات گزاریں گے اور پھر ہم اگلے روز سفر شروع کریں گے جب آپ کھوچ کرنے کی کا حکم دیا تو پتہ چلا تیاری ہو چکی لشکر تیار ہے تو سیدہ عیش رضی اللہ عنہ کا وہی وہ اپنی بہن والا جو ہار ساتھ لائی ہوئی تھی وہ ہار کہیں گم ہو گیا اور اب اس ہار کو تلاش کیا جا رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے ہیں بیچینی ہے ظاہر ہے ہم نے سفر کرنا تھا ہم لیٹ ہو رہے ہیں تاخیر ہو رہی ہیں وہاں پہنچ نہیں سکیں گے اثر کی نماز کا وقت جاتا رہے گا اتنا وقت لگا اتنا وقت لگ گیا کہ وہ جو آپ کا ہار ہے جس اونٹ پر آپ نے سوار ہونا تھا اسی کے نیچے سے ملا لیکن اس وقت تک اتنی تاخیر ہو چکی ہے کہ اب اثر کی نماز کا انتہائی وقت شروع ہوا چاہتا ہے حتیٰ کہ ہم نے سیرت میں پڑھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور غصہ فرماتے ہیں اپنی بیٹی پر اور ان کی پسلیوں میں جو ہے وہ ٹوہوکہ دیتے ہیں جیسے غصے کا اظہار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اب یہ پریشانی کا وقت تھا کہ نماز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے فوت ہونے کا خطشہ پیدا ہوا یہی وہ وقت ہے کہ اللہ کی طرح سے امت کے لیے تیمم کا تحفہ نازل ہوتا ہے فَإِلَّمْ تَجِدُ مَاًا فَتَيَمَّ مُسْعِدًا تَيِّبًا اب ارش والے کی طرح سے یہ آسانی ایک عورت کی رہین منت ایک عورت کے مرہون منت ایک خاتون کی مرہون منت پوری امت کو تحفہ مل گیا کہ آج کے بعد نماز فوت ہونے کا خطشہ خطرہ ختم ہوا جہاں پانی نہیں ہوگا وہاں آپ تیمم کریں گے نماز پڑھیں گے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ یہ بشارت سنائی ان کو نماز کیلئے تیار ہونے کا حکم دیا بلکہ مختلف صحابہ کا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آلِ ابو بکر پر اور حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ پر سلام بھیج رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں اتنی بڑی سہولت دے دی گئی ہے اب آپ آج کے زمانے میں دیکھئے کہ اتنی بڑی سہولت ہے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو تحفہ دیا کہ پوری زمین آپ کے لئے مسجد ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے جو نماز فوت ہونے کا خدشہ ہوا اس وجہ سے اللہ نے رعایت نازل فرمائی عورتوں کی وجہ سے کہ آج کے بعد جہاں چاہو پانی ملے نہ ملے پانی ملے تو وضو کرو نہیں ملتا تو یمم کرو نماز پڑھو تمہارے لئے آسانی ہو گئی یہ ایک عورت کی طرف سے رعایت ہے اسی طرح سے ایک اور خاتون ہے یعنی یہ عورتیں نبی پاک علیہ السلام سے دین سیکھتیں عورتیں دین کو اور آج کی عورتوں کی یہ محسنہ عورتیں ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عیش رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ اللہ انسار کی عورتوں پر رحم فرمائے جو سوال ہم قریشی عورتیں نہیں پوچھ سکتی تھی ان عورتوں نے وہ سوال کر کے عورتوں کے مسائل سیکھے عورتوں کے لئے بہت سری رعایات سیکھ لیں عورتوں کے حیض و نفاس کے بہت پچیدہ معاملات کو حل کر لیا کہ انہیں اپنی پاکی اور ناپاکی کی حدود واضح ہو گئیں یہ عورتوں کا کمال تھا اب یہ تربیت ہم ہماری مائیں ہماری بیٹیاں آگے فرام کریں گے اسی طرح ایک خاتون ہے صحابیہ سیدہ سبیہ بنت حارس ان کے شوہر بدری صحابی تھے حضرت سعید بن خولہ یہ حجتل حجتل ودا کے موقع پر یہ اپنی سواری سے گرتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے ان کی بیوی حاملہ ہے بچے کو جنم دیتی ہیں اور نفاس کے خون سے پاک ہوتی ہیں تو نکاح کے لیے پیغام نکاح کے لیے خوب بناو سنگھار کرتی ہیں اسی اثنا میں ایک صحابی ابو سنابل نامی ابو سنابل بن بے اکک یا با اکک نے ان پر تنقید کی اور کہا کہ تم چار مہینے دس دن سے پہلے سنگھار نہیں کر سکتی اور چار مہینے دس دن کی عدد گزارنے کے بعد تم نکاح کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتی ہو اب دیکھیں ایک خاتون ہے اس نے اس تنقید سے گھورا کر کچھ نہیں کیا بلکہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو دستک دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کیفیت بیان کی کہ میں ساتھ بن خولہ کی بیوہ ہوں بچہ پیدا ہو چکا میں نفاس کے خون سے پاک ہو چکی اب میرے لیے کیا حکم ہے کیا میری عدد چار مہینے دس دن ہے یا میری عدد اس بچے کی ولادت تھی اس بچے کا جنم دینا تھا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی ولادت ہی بیوہ کی عدد ہے آپ جائیے اپنے آپ کو خوب بناو سنگھار کیجئے اور اپنے آپ کو نکاح کے لیے تیار کیجئے جب چاہیں جس سے چاہیں آپ نکاح کر سکتی ہیں آپ عدد سے آزاد ہو چکی ہیں کیونکہ بیوہ کی عدد وضع حمل ہے پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہو جائے تو بیوہ کی عدد ختم ہو جاتی ہے ایک بہت بڑی رعایت ایک عورت نے آنے والے زمانے کی تمام عورتوں کے لیے حاصل کر لی ہے یہ وہ مثالی خاتین ہیں جنہوں نے معاشرہ یہ جو معاشرتی اصول ہوتے ہیں معاشرے کے جینے کے جو اصول ہوتے ہیں ان میں اتنی ساری رعایتیں ان عورتوں کی وجہ سے آپ کو حاصل ہوئیں سیدنا بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ ام الخیر بنت سخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہوئے ہوا یہ کہ بیت اللہ میں نبی پاک علیہ السلام دعوت دے رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے اسی طرح کفار نے حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید ضد کو شروع کر دیا یہ خبر حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچی وہ بھاگے ہوئے آئے اور بلکہ سیرت نے گاروں لکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے آرے تھے اللہ تعالی نے اسی جملے کو قرآن مجید میں بھی نکل فرمایا ہے کیا تم ایک آدمی کو اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ اس کا کہنا صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اس بنیاد پر اور کوئی اختلاف نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اکدر سے پورے معاشرے کو اور کیا تکلیف ہو سکتی تھی کیا پریشانی ہو سکتی تھی آپ کا اخلاق کردار اس قدر عالی کے پوری زندگی میں آپ کے رویے سے یا آپ کے جملے سے یا آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی تو یہی آپ کا کیا یہ جرم ہے کہ کوئی شخص کوئی شخص یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے کیا یہ کوئی ظلم ہے جس کی بنیاد پر تم اس کو ضدقوب کرتے ہو یہ تو وہ بات ہے اس کو اپنا عقیدہ اظہار کرنے کا حق حاص ہے اسے اپنی دعوت دینے کا حق حاصل ہے ایک انسانی حقوق کے حوالے سے تو یہ کہتے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو ہٹایا جب ہٹایا تو انہوں نے نبی پاک علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور سیدنا بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ کو شدید مارنے لگے حتیٰ کہ جو عطبہ ہے عطبہ بن ربیہ اس نے آپ کے چہرے پر بہت زوردار تشدد کیا اتنا تشدد کیا کہ آپ کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا اس قدر اکیلے پکڑے گئے اور بہت شدید ان کو ہی طرف سے عذیت پہنچائے گی بلکہ کہا جاتا ہے کہ جس بال کو ہاتھ لگاتے تھے وہی بال باہر نکراتا تھا اس قدر حتیٰ کہ آپ کا قبیلہ بنو تیم آیا انہوں نے آگ کے درمیان میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چھڑوایا اور ان کو ایک چادر میں اٹھا کر لے گئے اور ان کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے گھر لائے ام الخیر کے پاس آپ کی والدہ کے پاس اور انہیں لٹا دیا اب انتظار کر رہے ہیں کہ کب ابو بکر کو ہوش آئے گھنٹو بات جب ہوش آیا تو ان سے کہا ان کی ماں سے بنو تیم کے لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو کچھ کھلاو پلاؤ اب ماں کچھ کھلانے پلانے کے لیے بیٹھتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ کچھ کھا لو کچھ پیلو لیکن آنکھ کلتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو پہلا جملہ تھا وہ یہ سوال کرتے ہیں ما فعل رسول اللہ اللہ کے رسول کیسے ہیں یہ جملہ سننا تھا کہ قوم قبیلہ ناراض ہو کر چلا گیا کہ یہ شخص ان کے لیے اپنی جان دیتے دیتے اپنی جان دے رہا تھا اور ابھی اس کو انہوں نے ایک حساب سے مار کر پھینک دیا ہے لیکن یہ ہوش میں آیا تو پہلا سوال انہیں کے مطالق کرتا ہے انہیں کیا اندازہ تھا کہ نبی پاک اسلام اور تمام صحابہ کا رسول اللہ سے ایک انسیت کا محبت کا کیا تعلق تھا یہ اس وقت تک سمجھ نہیں آسکتا لوگوں کو جب تک وہ خود ایمان والے نہ ہو تو ام الخیر نے کہا حضرت عبقر کی والدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو نہیں بتا کہ وہ کیسے ہیں تم بتاؤ میں ان کا پتا کیسے کروں آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیاؤں گا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتا تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتی وہ کہاں ہیں کہ اس حالت میں ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کریں کہ آپ ام جمیل فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں ان کے پاس جائیں جو مسلمان ہو چکی تھی ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں تشریف فرما ہے اور ان کو دیکھ کر آئیں جب وہ ام جمیل کے پاس گئیں یعنی فاطمہ بنت خطاب کے پاس گئیں حضرت عمر بکر کی والدہ تو انہوں نے بتانے سے انکار کیا کہ میں تو تمہیں نہیں بتا سکتی کیونکہ ابھی یہ کنفرم نہیں تھا یہ پتا نہیں تھا کہ عمر بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ جو ہیں وہ مسلمان ہوئی ہیں یا نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پناہ گزین ہیں آپ خود چونکہ حالات اس طرح لڑائی ہوئی ہے بڑی شدید قسم کی تو اس میں آپ خود بھی ایک مکان میں محفوظ جگہ پہ موجود ہیں تو کیسے آپ کا پتا بتایا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ دشمنوں کے لیے پوچھنے آئی ہوں کفار نے ان کو بھیجا ہو تو انہوں نے کہا کہ میں جب تک تمہارے بیٹے کو دیکھ نہیں لیتی میں پتا نہیں بتاؤں گی وہ خود ساتھ چل کے آئیں اور دیکھا اب بکر رضی اللہ عنہ بڑی عذیت میں ہیں بہت شدید ان کو تکلیف پہنچائی گئی تو دونوں نے انتظار کیا جب یہ اب بکر رضی اللہ عنہ کی تسلی سے کہ میری ماں کے سامنے راز بیان کیا جا سکتا ہے پھر دونوں نے انتظار کیا اور دار ارکم میں اب بکر رضی اللہ عنہ کو سہارہ دے کر لے گئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا اب بکر رضی اللہ عنہ نے یہ درخواست کی کہ اللہ کے نبی میری ماں بہت عالی خاتون ہیں بڑی شفیق ہیں بڑی نرم ہیں میرے حق میں بہت اچھی ہیں ان کے لئے دعا فرما دیں کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مشرف فرما دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دین دی ان کے لئے دعا فرمائی اور مسلمان ہوئے اب آپ دیکھئے ایک ماں کے لئے ایک بیٹے کا کردار جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بس اوقات ماں باپ اولاد کی بخشش کا ذریعہ اور راستہ بنتے ہیں بس اوقات وہ ان کو نیکی کے طرف لاتے ہیں اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مثالی معاشرے کے لئے اولادیں بھی اپنے ماں باپ کو اس مثالی اسلام یا مثالی اقدار کے طرف لے کے آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کا راستہ ہے یہاں ایک اور میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہمارے ہاں اور یہ مثال میرے ذہن میں اس لئے آئی کہ ہمارے ہاں جو بھابی کا تعلق ہے یا بھابی کا جو سلوک ہے یا بھابی کا جو رشتہ ہے اس کو کسی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا اللہ ما رحمہ ربی ماں سوائے ان اچھے گھرانوں کے جہاں بھابیوں کی عزت کی جاتی ہے احترام کیا جاتا ہے وگرنا عام طور پر بھابیوں کی اور جو شہر کی بہنیں ہیں ان کا آپس میں تعلق بڑا ہی شدید کشیدہ ہوتا ہے اور ایک مقابل بازی ہوتی ہے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنے لگوں ایک روایت بیان کرنے لگوں ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک صحابی نے اس لئے شادی کی اس لئے بھابی لے کر آئے کہ وہ ان کی بہنوں کی تربیت کر سکے ان کی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام جابر بن عبداللہ ہے ناظرین اکرام یہ جو جابر بن عبداللہ ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں نوجوان ہیں اور ان کے والد غزوہ احد میں شہید کر دیئے گئے بلکہ ان کی میت مبارکہ کا مصلح کیا گیا یعنی ان کے آزا کو کٹا گیا ان کے حلیہ کو بگاڑا گیا یہ بہت ظالمانہ کارروائی تھی اور ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین دلایا میدان احد میں کہ میں نے اس کا کوئی ہو یعنی بطور سربراہ یا بطور سپاہ سالار میری طرح سے ایسا کوئی حکم نہیں تھا کہ کسی کی میت کو بگاڑا جائے اور کسی کا حلیہ خراب کیا جائے یا کسی شہید یا کسی مرنے والے کی میرا حکم نہیں تھا لیکن بہرحال دشمنی میں انتقام میں لوگوں نے ایسا کیا جو بالکل بھی ناقابل برداشت عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھئے کہ آپ نے تو ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے اپنے عزیز اپنے چچاک کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اپنے ان کو بھی معاف کر دیا بہرحال جابر اس لیے زیادہ پریشان تھے کہ ان کے والد کے ساتھ یہ سلوک ہوا والد شہید ہو گئے بلکہ یہ وہی صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینہ میں ایک دن بڑا پریشان تو آپ نے پوچھا کہ جابر تم کیوں پریشان ہو تو جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد شہید کر دیا گئے ان کی مید کا مسئلہ کیا گیا اور وہ ایک بڑا کرز چھوڑ کر گئے مجھ پر اور ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میری ساتھ یا نو بہنیں ہیں یعنی کثیر ایال چھوڑ کر گئے خاندان بھی بڑا چھوڑ کر گئے کرز بھی بڑا چھوڑ کر گئے تو اب یہ ساری ذمہ داریاں مجھ پر آ پڑی ہیں تو یہ یہ ہے میرے غمگین رہنے کی وجہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھئے آپ کا کیا سلوک تھا اپنے صحابہ کے ساتھ کیا تعلق تھا آپ کا اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک خوش خبری نہ سنا ہوں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی سے بے حجاب بات کی ہو یعنی پردے ہٹا کر بات کی ہو لیکن اجابر تیرہ باپ تیرے باپ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو اپنے سامنے بے حجاب بلائیا اور اس سے پوچھا ہے کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں تم کیا چاہتے ہو اور تمہارے باپ نے چاہا ہے کہ اللہ تم مجھے دوبارہ بھیج تاکہ میں دوبارہ تیرے راستے میں اسی طرح سے اپنے ناک کان کٹوا کراؤں اسی طرح سے قربان ہو کراؤں تو یہ بہت بڑی بشارت تھی اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جو کرس تھا اس لیے آپ نے فرمایا جابر جب تم فصل اتار لو یعنی خجوریں اتار لو دھیر لگا لو تو پھر کرس خواہوں کو بلالینا لیکن میرے آنے سے پہلے تولنا مت شروع کرنا جب میں آؤں گا پھر تولنا پھر کرس لٹانا تھوڑی سی خجوریں تھیں اور اتنے سارے جو طلب کرنے والے کرس خواہ تھے وہ سارے آ کر بیٹھ گئے اور وہ سب بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے ہمارا کرس ادا کرے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ یہاں دیکھنے میں ملتا ہے کہ آپ نے جابر کو جیسے فرمایا تھا جابر رضی اللہ عنہ نے آپ کو بلائیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان خجوروں کا اس دھیر کا چکر کٹا آپ نے اس کے گر چکر کٹا اللہ سے دعا فرمائی اور فرمایا جابر تولو اور دیتے جاؤ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے تولنا شروع کیا کرس خواہوں کے کرس سب کے سارا کرس اتر گیا اور خجوریں ان کا ڈھیر ویسے کا ویسا رہا یہ ہیں وہ جابر یہی وہ جابر ہیں جو ایک سفر میں آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا اونٹ جو بیمار ہے جو سوس روی کا شکار ہے لشکر سے پیچھے ہے آپ پیچھے تشریف لاتے ہیں لشکر سے اور جابر سے پوچھا جابر تم پیچھے کیوں اللہ کے رسول میرا اونٹ بیمار ہے کمزور ہے سوس روی کا شکار ہے آپ نے اپنی مبارک چھڑی اس اونٹ کو لگائی ہے اور اسے ایسے لگا جیسے کوئی کرنٹ لگ گیا ہے کوئی بجلی اس میں بھر گئی ہے وہ سارے لشکر سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے بارے میں ہی جابر سے کہا جابر یہ اونٹ مجھے بیچو گے آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہیں فرمایا مجھے بیچ دو سودہ تیہ ہو گیا جب مدینہ تشریف لائے آپ نے جابر رضی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اونٹ بھی لے کر آئے آپ نے ان کو وہ قیمت دے دی اور جب جابر جانے لگے تو آپ نے فرمایا جابر اونٹ بھی لے جو آپ کو یہ صحابی بڑا عزیز ہے اسی طرح ایک اور میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ یہ وہ صحابی ہے جس کو آپ سے بڑی شدید محبت ہے اللہ اکبر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بھوکے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کے موقع پر اور آپ نے اپنے پیٹ مبارک پر بطن مبارک پر دو پتھر باندے ہوئے ہیں تو جابر گھر جاتے ہیں اور گھر میں ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے اس کو زیبہ کروا کے آٹا گندوا کے نبی پاک کے کان میں آکے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ملان دواز سے سارے لشکر کو اعلان کر دیا چلو بھئی جابر کے گھر کھانا ہے اب جابر پریشان ہو گئے کہ میں نے تو آپ کو کہا اور تھوڑا سا کھانا تھا لیکن آپ نے فرمایا جابر پریشان نہ ہو جاؤ اپنی ہنڈیا کو اس وقت تک نہ کھولنا جب تک میں نہ آجاؤں اور آٹا پکانا شروع نہ کرنا جب تک میں نہ آجاؤں آپ تشریف لے گئے اور آپ نے جابر رضی اللہ عنہ کی ہنڈیا میں اپنا مبارک سولہ سو صحابہ نے جابر رضی اللہ عنہ کی گھر سے کھانا کھا لیا یہ وہ جابر ہیں جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں کہ اسی سفر میں جس میں یہ اونٹ والا واقعہ ہوتا ہے آپ پوچھتے ہیں جابر تم نے شادی کر لی جی رسول اللہ عنہ میں نے شادی کر لی کس سے کی ہے اللہ کے رسول میں نے ایک شوہر گزیدہ عورت سے شادی کی ہے یعنی ایک جو متلکہ یا بیوہ سے شادی کی ہے ایک جو سیبہ ہے اس سے شادی کی ہے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کسی کماری سے شادی کیوں نہیں کی وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے یہ حدیث کے الفاظ ہیں یعنی وہ ہم عمر ہوتی تمہارے ساتھ اس کا ایڈجسمنٹ آسان ہوتی تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جو بات رشاد فرمائی وہ ہے اصل بات جو آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ فرماتا ہے یا رسول اللہ عنہ سے بہنوں پر توجہ دے وہ میری بہنوں کی کنگی کرے وہ میری بہنوں کی تربیت کرے وہ میری بہنوں کو سکھائے یعنی میں اگر انہی کی عمر کی ایک لڑکی سے شادی کر لیتا تو ظاہر وہ ان پر توجہ نہ دے سکتی میں نے اس لیے ایک شادی کی ہے میں نے اس لیے ان کے بھابی چنی ہے جو ان کی تربیت کرے جو ان کے ساتھ نرمی کرے جو ان کی بات سنیں جو ان کو سمجھائے جو ان کی سرپرستی کرنے والی ہو اب آپ دیکھئے اس حدیث سے پتا یہ چلتا ہے کہ اگر بھابیاں ایسی ہوں جو تربیت کرنے والیاں ہوں تو ان کی نندیں شوہر کی بہنیں دشمن نہیں ہیں وہ حق رکھتی ہیں کہ وہ ان اپنے شوہروں کی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کی تربیت کریں یعنی کوئی رشتہ ہم دیکھتے ہیں مختلف مثالیں آپ کے سامنے رکھیں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو تربیت بگاڑنے کا سبب بنتا ہو بلکہ تربیت کا مختلف پیمانے پر حق ادا کرنے کے لیے مختلف رشتے موجود ہیں مائیں جہاں موجود ہیں وہاں بھابیاں بھی اپنے سے چھوٹے جو بہنیں ہیں خاص طور پر کیونکہ جو دیور ہے اس کے لیے تو شریعت نے کوئی اور پیمانہ نافذ فرمایا فرمایا کہ الحمول موت دیور تو موت ہے اس کے ساتھ تنہائی خلوت اس کے ساتھ بےہدابی نہیں ہو سکتی لیکن جو شوہر کی بہنیں ہیں ان کے ساتھ نرمی ان کی تربیت کرنا ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ان کے ضروریات میں ان کے معاون بننا یہ این شریعت اقاضہ ہے اور یہ پسندیدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جابر رضی اللہ نے بتایا تو آپ اس سے راضی ہوئے خوش ہوئے اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں بہنوں کی اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہماری خاتین ہماری جو وہ خاتین جن کی اولادیں ہیں یعنی مائیں وہ اپنے بچوں کی آلہ پیمانے پر تربیت کر کے ایک مثالی اور نفع بکش معاشرہ اس معاشرے کو بنا دیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین